کانسٹیٹیشن کا آرٹیکل ٹرنٹی فائو پلیک ان وائٹ میں کتیگوریکلی کہتا ہے کہ پاکستان کے تمام شہری قانون کے سامنے برابر ہوں گے لیکن عمل ان احسان نہیں ہے آپ ذرہ یہ سن لیجئے گنس کلب ہے اسلام آباد میں یہ بہتر اکڑ پر ہیں اور یہ اشرافیہ کا ہے اور یہ بہتر اکڑ زمین ان کو مفت دی گئی ہے قومی زمین اسلام آباد کلب ہے دو سو چھوالیس اکڑ پر مشتمل ہے ایک روپیہ فی اکڑ کرائے کے حساب سے ان کو دی گیا ہے پاکستان گرل فیڈریشن ہے پاکستان گرل فیڈریشن ہے ایک سو پچاس اکڑ ہے ڈائی روپیہ فی مربع یونٹ کے حساب سے ان کو یہ دیا گیا ہے ہمیں تو دکھ ہوتا ہے باہر کے لوگ آ کر ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ غلط کر رہے ہیں یہ ٹھیک کر لیں یونٹی پی نے دو سال پہلے حکومت پاکستان کے ساتھ ریپورٹ جمع کی ہے جو کہ ان کے ویب سائٹ پر دستیاب ہے اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان کی اشرافیہ یا ایلیٹ کلاس پریویلٹ کلاس سترہ اشاریہ چار ارب ڈالر سالانہ کی مرات لے رہی ہے سترہ اشار جو فیپٹی پرسنٹ آپ تا بجڑا پاکستان ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے پاکستان کو ترقی دینا ہے اس کی ایکانومی کی پیرسیٹک نیچر ختم کرنی ہے اس کو اپنے پھاؤں پہ کھڑا کرنا ہے اور کرزوں اور کشکول سے نجات پانا ہے تو سب سے پہلے ان اشرافیہ کے طور طریقے بدل لو سترہ اشاریہ چار ارب ڈالر اس کو جو آپ اشرافیہ کو دے رہے ہیں وہاں سے اٹھا کے ملک کے غریبوں کے اوپر لگائیں ڈیر لاکھ سرکاری گاڑیاں سرکاری گاڑیاں مفت پیٹرول استعمال اور مجھے پتہ ہے کہ مفت پیٹرول کا کتنا خلط استعمال کس پاکستان میں ہو رہا ہے اس لئے ہمیں یہ تھے کرنا ہوگا کہ جس طرح اسلام کی تعلیمات ہیں جس طرح ہماری کانسٹیٹوشن کا تقاضہ ہے کہ کسی کو بھی قانون سے بالاتر حیثیت حاصل نہیں ہوگی اور مفت پیٹرول مفت پیچھلی مفت کیس سبسیڈیز مراد کسی کو حاصل نہیں ہوگا جو سب سے غریب ہیں وہ سب سے طاقت ہو رہے ہیں ریاست کے سامنے جو سب سے مالدار ہیں وہ ریاست کے سامنے سب سے زیادہ جواب دے اور قابل معاہضہ ہیں یہ وہ اپروچ ہیں جس کی طرف ملک کو رہنمائی کرنی چاہیے ورنہ پاکستان پھر اسی طرح اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بجائے اشرافیہ جمہوریہ پاکستان ہوگا شکریہ موسیقا موسیقا موسیقا